یہ بطن کی جو شہوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف بخاری شریف میں آئی کہ حضرت عمر بن امیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں بکری کا شانہ تھا اب ذرا حدیث غور کرنی ہے مجھے یہ عرب کے ایک عالم نے اس کے بعد سوال بھیجا سعودی عرب کے عالم نے ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ رہتے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ روز گوشت کھانا مناسب نہیں ہے تو اس عرب عالم نے اسے کہا اچھا تو تم رہبانیت کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہتے ہو میں نے کہا یہ عرب جو اس وقت بے لغام ہو کر پھر رہے ہیں یہ وہ حرام کا گوشت کھا کھا کر کہ حرام زدگیاں کر رہے ہیں ایسے نہیں یہ روزانہ وہ جو پہلے تھا سلطان عبداللہ وہ روزانہ ایک چھوٹا بکرا دم پخت کر کے کھایا کرتا تھا بانوے سال کی عمر میں بھی وہ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ساٹھ کا ہو آپ بھی جوان رہنے کے لیے مٹن کا گوشت بہت کھاتے ہیں جنسی قوت اس سے بہت آتی ہے مضبوط رہوں میرے وہ نازک لمحات لمبے ہو جائیں اور کوئی مقاصد نہیں آپ کے کھانے کے میں دلوں کی چوریوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود دل کا بڑا چور ہوں میں آپ کو کیوں کہوں کہ میں بڑا پاک صاف آدمی ہوں اگر مجھ گوشت پوشت کے آدمی کے اندر یہ خیالات آتے ہیں تو آپ کیا نور کے فرشتے بنے ہوئے ہیں آپ کے اندر نہیں آتے ہوں اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی علماء کی صحبتیں اٹھانے کے بعد بھی اولیاء اللہ کے پاس جا کر کے بھی مراقبے کر کے ذکر ازکار کر کے بھی اگر میرے دل میں شبات اور شہوات رکھتی تو تم تو کرتے ہی کچھ نہیں ہو ہوارہ ہو ہوارہ آدمی تو زیادہ خراب ہوتا ہے ہاں تو صحاب بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے بکری کی دستی آئی آپ اسے چھوڑی سے کٹ کر تناول فرمانے لگے کٹا گوشت کو اور وہ اسے کرتے ہیں پھر کہیں گے کاشیف صاحب سوشل میڈیا سے جتنے آپ جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں جڑا ہوا بات سنا دوں تاکہ تم لوگوں کو یہ ایک ہجڑا ہے مہ کلی کل پر سوئی اس کی کسی عالم دین نے دعوت کی ہوئی تھی وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا ان علماء کے پاس میں اپنے بھائیوں کے پاس آئی ہوں بھائی سارے ماشاءاللہ باریش بیٹھے تو ایک بھائی نے اسے مرکی ایک ٹانگ دی اور اسے کہا کہ اس کو اس طرح سے کھینچ کر کھانا سنت ہے تو وہ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ گوشت کو یوں کھینچ کھینچ کر کھایا جائے دامتوں سے کٹ کٹ کر یہ سنت ہے خسروں کو پاس بٹھا کر دعوتیں دے کر جس میں نسوانی خصوصیات زیادہ ہیں اپنی چھاتیوں کے لحاظ سے شکل کے لحاظ سے ہر لحاظ سے یہ کہ جائز ہے یہ ہمارے علماء ہیں حدیث کی وجہ سے یاد آگیا ورنہ میں کس لیے اس کو نقد کرتا تو فرمایا کٹ کر اتنے میں ازان ہوئی اور آپ نے چھوڑی رکھ دی اور نماز کے لیے تیار ہو گئے سادہ سی بات ہے آپ نے کچھ اس میں سے پایا نہیں آپ کب پائیں گے ہم آپ کو حدیث شریف پڑھاتے ہیں حدیث شریف سے یہ نہیں نکلا کہ بکری کا گوشت پکڑو اور اس کو رزانہ بنا بنا کے بندوخہ جاؤ پنجاب والوں کے پاس جاؤ اور فوڈ سینٹر جاؤ فوڈ اینڈ موڈ پر جاؤ یہ نہیں نکلا دم پخت نہیں نکلا اس کے اندر سے روش نہیں نکلا بات یہ نکلی ہے کہ آقا کے سامنے حلال چیز آئی اور مدتوں کے بعد آئی اور آپ نے اس بکری کے چھوٹے سے شانے کا پیس آپ نے لیا اور آپ اس کو کھا رہے تھے کھانا مرغوب تھا تین دن نبی علیہ السلام مسلسل کھانا نہیں کھاتے تھے دو دو مہینے وسال کے روزے رکھتے تھے اتنی چاہت اور اتنی محبت اور نفس کی پوری لذت کے باوجود جب ازان ہوئی تو رسول خدا نے اس کو رکھا اور اپنے کھانے پر خدا کی عبادت کو تقدیم دی اور چلے گئے میرا بخاری شریف پڑھانے کا انداز اور ہے علماء کا انداز اور ہے وہ عالم ہیں ہم اور انداز سے بخاری شریف پڑھتے ہیں ان کے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے خطبے ہوتے ہیں ایک ایک بخاری پر آپ کیا کرتے ہیں اپنی عبادات پر اپنے کھانے کو مقدم رکھتے ہیں جو رات کر کھاتے ہیں وہ اس قدر آپ کو مدہوش اور مست کر دیتا ہے کہ نماز فجر کے لیے آنکھ کھولنا مشکل ہو جاتی ہے